بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں پر گفتگو کریں گے نمبر ایک مسئیبت کسے کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے اور نمبر دو دوسروں کو مسئیبت میں دیکھ کر انسان اپنے حال پر کس طرح مطمئن ہو ماہرین لغت کہتے ہیں مسئیبت مسابت اور مسوبت ہر اس معاملہ کو کہتے ہیں جو انسان کو پیش آئے اور ناغوار گزرے علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تکلیف و پریشانی جو مومن کو پیش آئے وہ مسئیبت ہے یعنی انسان کو جو بھی پریشانی و تکلیف پہنچے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ مسئیبت ہے اکرامہ نے مرسن روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو فرمایا انہا للہ و انہا الیہ راجعون کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کوئی مسئیبت ہے فرمایا ہاں ہر وہ چیز جو تکلیف دے وہ مسئیبت ہے مسئیبت زدوں کے لیے پناہ گا اللہ تعالی نے انہا للہ و انہا الیہ راجعون کو مسئیبت زدوں کے لیے پناہ اور سہارہ بنایا ہے تاکہ شیطان کے حملہ سے بچ سکیں کہیں شیطان انہیں اس وقت غلط خیالات میں مبتلا نہ کر دے جب کسی بھی مسئیبت و پریشانی کے وقت یہ کلمات کہہ لیے جائیں تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے تسلی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ کلمات خیر و برکت لانے والے ہیں ان کلمات میں مسئیبت کا وہ علاج ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ان میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مفید علاج ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی ان کلمات میں دو بنیادی اصول مذکور ہیں جب انسان ان کا استہزار کر لیتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے پہلا اصول جو انہا للہ میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین کر لے کہ اس کی اپنی ذات اس کے اہل و آیال اس کا مال مطا سب اللہ تعالی کی ملکیت ہے اللہ تعالی نے یہ چیزیں اسے بطور امانت دے رکھی ہیں جب وہ واپس لے لے تو یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے بلکہ جس نے ہمیں اپنی چیز امانت دی تھی اس نے واپس لے لی ہے نیز سب کچھ دو مادومیتوں کے درمیان ہے پہلے نہیں تھا پھر ہمیں ملا اب پھر اس نے چلے جانا ہے لہذا جتنا عرصہ ہمارے پاس رہا وہی غنیمت ہے ان سب چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا بندہ خود نہیں ہے کہ وہ ان کے مالک ہونے کا دعویٰ کرے اور نہ بندہ ان کو آفاظ سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے بلکہ بندے کا تصرف اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت ہے دوسرا اصول جو انہا الیہ راجعون میں ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کو بالآخر اپنے مالک کی حقیقی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور بہرحال دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو یہیں چھوڑ کر اللہ تعالی کے ہاں پیش ہونا ہے جیسے بغیر مال و مطا کے پیدا ہوا تھا ویسے ہی بغیر مال و مطا کے واپس لوٹے گا فقط اس کے عامال اس کے ساتھ جائیں گے جب حقیقت یہ ہے کہ مال و مطا و اہل و آیال بندے کی ملکت نہیں ہیں اور نہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے ہیں تو ان کے ہونے پر اطراہت اور نہ ہونے پر مایوسی کیوں لہٰذا مصیبت کے وقت بندے کا اپنی ابتداء و انتہا میں غور کرنا صدمہ کا علاج ہے نص بندے کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو اسے ملنا ہے وہ جا نہیں سکتا اور جو اس سے جانا ہے وہ رک نہیں سکتا اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یہ کام اللہ تعالی کے لئے آسان ہے ہم نے تمہیں یہ خبر دے دی تاکہ جو تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا اس پر افسوس نہ کرو اور جو تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے اس پر اطراہ نہیں اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے خود ستائی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے جو اس آیت کریمہ میں غور کرے گا اسے مسائب کا علاج ملے گا قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلہ پر راضی رہتا ہے اللہ تعالی اسے جو انام عطا فرماتے ہیں وہ اس مسیبت کے نقصان سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اور اب دوسرا موضوع کہ دوسروں کی مسیبت کو دیکھ کر انسان کو اپنے حال پر مطمئن ہونا چاہیے بندے کو اپنی مسیبت کی آگ کو دوسرے لوگوں کے مسائب یاد کر کے بجھانا چاہیے کوئی کوئی شہر کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں مسیبت زدہ نہ ہوں بلکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسیبت میں مبتلا ہوتا ہے اگر بندہ اس طرح دائیں بائیں نظر دوڑائے گا تو اسے کئی مسیبت زدہ نظر آئیں گے اور اس کی مسیبت کا صدمہ ہلکہ ہو جائے گا علامہ ابو الفرج ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ زلکر نین جب مشرق مغرب کا دورہ مکمل کر کے بابل کی سرزمین میں آیا تو بہت بیمار ہو گیا جب موت کے قریب ہو گیا تو اپنی والدہ کے نام خط لکھا کہ اے امہ جان کھانا تیار کر کے ایسے لوگوں کو کھلانا جنہیں کبھی مسیبت پیش نہ آئی ہو یہ سوچنا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہو مجھے یقین ہے کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہ اس جگہ سے بہتر ہے جب اس کی والدہ کے پاس خط پہنچا تو اس نے کھانا تیار کیا اور اعلان کر آیا کہ جس جس کو کبھی کوئی مسیبت پیش نہ آئی ہو اسے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آ کر کھانا کھا لے اس اعلان پر کوئی ایک بھی نہ آیا تب ماں کو معلوم ہوا کہ بیٹا مجھے کیا پیغام دے گیا ہے اس نے کہا اے بیٹے تمہیں میرا یہ پیغام کون پہنچائے کہ تم نے مجھے ایسی نصیحت کی ہے جس سے واقعی مجھے نصیحت حاصل ہوئی ہے اور تم نے میرے صدمہ پر مجھے تسلی دی ہے اور خوب تسلی دی ہے پس تم پر سلامتی ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اگر آدمی تفتیش کرے تو معلوم ہوگا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مسیبت کا شکار ہے کسی کی محبوب چیز اس سے جدا ہو گئی ہے کسی کو کوئی تکلیف درپیش ہے لہٰذا دنیا کا سرور بس خواب ہے یا پل بھر کا سایا جو آیا اور گیا کوئی لہزہ بھر ہستا ہے تو طویل عرصہ کا رونا آ جاتا ہے ایک دن کی خوشی آتی ہے تو زمانے بھر کا دکھ بھی آکھڑا ہوتا ہے کسی ساتھ کوئی چیز ملتی ہے تو مدت بھر کی محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رجل اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں خوشی کے بعد غمی بھی ہوتی ہے جس گھر میں خوشیاں آتی ہیں وہاں صدمے بھی آتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہنسی کبھی رونے کے بغیر نہیں ہوتی لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنے ہی میں نفع ہے صبر و رضا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ البکرہ آیات نمبر 155, 156 اور 157 میں فرماتے ہیں ترجمہ اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو مصیبت کے وقت تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم نے انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ان لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہیں اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے کیونکہ میری تکلیف سب سے بڑی ہے تو ہمیں اپنی مصیبت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو یاد کر کے تسلی حاصل کرنے چاہیے